ہی گئن السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ تو کمیت کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں ویلکل ٹھیک ہوں تو آپ سب سے روکیسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب میرے ہزبن کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں صحت اور دن رستی عطا کرے اور ان کی طبیعت کو جلدی سے ٹھیک کر دیں آمین سمم آمین اور کمنٹس میں جو ہے نا آمین بھی ضرور کیے گا کہ اللہ پاک انہیں جلدی سے ٹھیک کر دیں آمین اور جتنے بھی لوگ دنیا میں بمارے اللہ پاک سب کو سہے تو دن رستی عطا کرے آمین تو یہاں جو ہے یہ ٹھیک پارٹس کے اندر ویڈیو ہے ایک میں جو ہے نا بیسن کے بھلے بنا رہی ہوں اور اگلے میں جو ہے دہی بھلے بھنایاں اور چارٹ میں بھی آٹ کی ہیں جن کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں نے شیئر کر دی ہیں لیسٹ میں دیکھ لیجے گا بہت آسان زیرہ سے پی ہے اور آپ سب کو ہی تقریبا آتے ہی ہوں گے بارحال میں نے جو ہے بھلے فرس ٹائم میں نایا بلکہ سیکنڈ ٹائم بنایا ایک ٹائم ایک دفعہ میں نے اپنے گھر میں بنایا تھے اور بہت مازے کہ بنے تھے یہ خیر اب کچھ اور بات کروں گی کہ یہ نمزان کا مہینہ ہے اللہ پاک سب کو ہدایت دے سب کو جتنے بھی بچے ہیں اور کچھ بڑے ہیں جو کہ شاید ہدایت سے محروم ہے اللہ پاک ان سب کو جو ہے نیکی کی ہدایت دے آمین ان سب مہامین ان کو دوسروں کے لیے ان کے دل میں دوسروں کے لیے احساس پیدا کرے بے حس انسان اس دنیا میں نا بھر چکے ہیں کوئی احساس کوئی خیال نہیں ہے کسی کو کسی کا چاہ دن کی زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے چلیں لیکن نئی لوگ جو ہے نا اپنے آپ میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ وہ سامنے لے بندے کو نہیں دیکھتے چلو ٹھیک ہے آپ نہ دیکھو لیکن اس بندے کو تکلیف تو نہ پہنچا ہوئے اٹلیس آپ اس کو ہر بات پہ ٹانٹ تو نہ کرو نا لیکن یہ لوگوں کا رواج بن چکا ہے کہ آپ جب تک کسی کو ٹانٹ نہ کرو تو آپ اپنی لائف کو نہیں گزار سکتے ہو اور ماشاءاللہ سے ہمارا تو معاشرہ ایسا ہے کہ وہ جینے ہی نہیں دیتا نہ اچھے کام کرنے پہ جینے دیتا ہے اور نہ برے کام تو پھیری برے ہیں ہمارے آس پاس کی جو گیترنگ ہے وہ ہی ایسی ہے کہ جو ہمیں موٹیویشن کے بجائے جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ہر چیز سے روکتے ہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے جس کام میں ہار ڈالو اس کام میں جو ہے انٹرفیر کرتے ہیں آپ کی لائف میں انٹرفیر کرتے ہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں پہننے میں اوڑنے میں بات کرنے میں ہر چیز میں انٹرفیر کرتے ہیں یار دیکھو آپ غلط بات پہ ٹوکو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں اپلا بندہ یہ چیز غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ نہ کہ اس پہ اپنا حق جمعاؤ کہ اس کو اتنا مطلب شور ہو کے اور آپ اسے یہ بولو کہ تم یہ کام نہیں کرو گی یار نہیں اس کی لائف ہے صحیح ہے اگر وہ کام غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ آپ اس کو بتاؤ کہ یہاں تم غلط ہو یا تم ایسے نہیں کرو تم سوچ سمجھ کے جو بھی کام کرے کرو نہ کہ اس کی لائف میں انٹرفیر کرو اور اتنے اس کی ابو جی بن جاؤ کہ اگلے کی لائف ہے اس کو اس کی لائف جی نہ دو تم یہ کرو تم وہ کرو تم یوں نہ کرو تم یوں نہ کرو ایسے نہ کرو ٹھیک ہے چار دن کی زندگی ہر انسان اپنے حساب سے جیتا ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہونا بالکل ہی اوور ہو جاؤ لیکن کسی کو اتنا بھی نہ ٹکو کہ وہ آپ سے برزن ہو جائے وہ آپ کو کچھ سمجھے ہی نہیں اور یہ چیز بہت جو ہے نا معنی رکھتی ہے کہ اگر اگلا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھاؤ لیکن آپ کو دیکھنا رہا ہو آپ کو نظر انداز کر رہا ہو کیوں کر رہا ہوگا کیونکہ آپ کی حرکت ایسی ہوگی آپ اس کو ہر چیز میں ٹانٹ کرتے ہو آپ اس کو ہر چیز میں روک ٹوک کرتے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کی اپنی لائف ہے اس کی اپنی لائف ہے جب وہ آپ کی لائف میں انٹرفیر نہیں کر رہا تو آپ کو بھی کام نہیں اس کی لائف میں انٹرفیر کرنے کا آپ اس کو کس مفت کے مشورے تو آپ کو پتہ ہے ویسی نہیں دینے چاہیے یہ وہ دور ہی نہیں ہے کہ مفت کے مشورے دو لوگ خود ہی سیکھ جاتے ہیں غلطیاں کر کے وہ کہتے ہیں نا کہ بادام کھانے سے کل نہیں ٹھوکر کھانے سے آتی ہے جس کو آپ جتنا سمجھا ہوگے نا وہ اتنا آگے سے ہو کے ملے گا وہ سمجھے گا کہ میں جو ہوں نا خود ہی سائنٹسٹ ہوں تو اس لیے برائی مربانی اپنی لائف کو اچھے سے جیو چار دن کی زندگی خوش ہو کے جیو دوسروں کو بھی خوش رکھو اور دوسروں کے لائف میں انٹرفیئر کرنا بند کریں میں کسی کو ٹانٹ نہیں کر رہی میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی پر میں ایک در حقیقتی بات بتا رہی ہوں میں نے بہت ساری جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے جہاں پہ اپنا حق جمعہ جا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ نہ کرو تم یوں کرو تم ایسے کرو تم ایسے کرو نہیں ہونا چاہیے اور میرے ساتھ شیئر بھی کیے کسی نے یہ بات کہ جینے نہیں دیا جاتا یہ کر لو وہ کر لو یوں نہ کرو نہیں ہونا چاہیے ایسا دیکھو آپ جو ہونا جب اپنے اولاد کے لئے اچھا سوچو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر کبھی رشتہ نہ کرو کہ میرے بھائی جو ہیں میرے بھائی مجھ سے نراز جائیں گے یا میری بہن مجھ سے نراز ہو جائے گی بیٹی ہو یا بیٹا دیکھ پھال کے رشتہ کرو یہ نہ دیکھو کہ امبیر ہے تو خوش رہیں گے آپ کو کیا پتا کہ وہ امبیر انسان دیفینیٹلی آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا یا آپ کی جو بہو ہے یا جو بھی ایکس وائز ایڈ وہ اگر امبیر گھرانے سے تو وہ آپ کے پر کیا فرق پڑے گا اگر آپ کا دماد امبیر ہے آپ کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ کی بہو بیک گراؤنڈ سے امبیر ہے آپ کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے that's it کہ یہ اتنی سی بات ہے اتنی سی بات کو سمجھ کے چلیں کہ اپنے اولاد کی خوشی کو دیکھیں جہاں پہ وہ خوش ہو وہاں پر ہاتھ بڑھائیں نہ کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے رشتوں کو دیکھ کے اور ان کو جو ہے نا دوری رنڈے میں ڈال کے پیسے تو کیونکہ یہ وہ دوری نہیں ہے نا نہیں سیکریفائس کرتے لڑکے لڑکیاں وہ نہیں کرتے کیونکہ یہ مطلب یہ کہ اوپن دور اب وہ دور نہیں رہا کہ تم یوں کر کے چلو تو تم ہوں کر کے چلو اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کی ڈیووزز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ ہی نہیں ملتے ان کے لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتے اور سم ٹائم لڑکے تو پھر نہیں برداشت کرتے اور جو لڑکی ہوتی ہیں وہ کس لئے برداشت کر جاتی ہیں کہ یار گھر والوں کی عزت کا سوال ہے خیر اگر آپ ہمیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تھانکس پور فوچنگ اللہ حافظ